اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا حدف یہ نہ بناو دیکھو پرندہ بھی صبح پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توقل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گئے میں نے صبح جانا ہی نہیں ہے یہ کوئے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ جائے لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توقل کرنا ہے رسک خود بخود یہیں آئے گا اللہ نے کہا نا 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 تمہیں نکلنا پڑے گا تو آپ صبح نکلو رسک کے لیے لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا ٹینشن نہ لو کہ دو بچے ہو گئے تو تین بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاوں گا جس اللہ نے تجھے کھلایا دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رس سے غافل نہیں ہے ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کی اگر وہ بیٹھ کے گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی دس ہزار ڈالر ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچہ رہا ہے اتنا انویسمنٹ کے دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر تو کیلکولیٹر کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا قرآن کیا کہے گا اوہ بھائی تو پیدا تو ہونے دے دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیز نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو دو کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے میرے تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا اس سے پہلے نہیں ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پیدا ہوں ہے بھائی پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آگے ہے دودھ اب بچہ پیدا ہوگا اللہ کہتے ہیں نہیں مخلوق کو آنے دو پہلے تے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رسکی ٹینشن نہیں لیتے کماتے ہیں لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا میں وہیں کہا وہیں کھڑا ہوں ہمارے کزن تھے تھے کیا ہیں وہ تھے سے تھے نہ بن جائے وہ اکثر کہا کرتے تھے یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے اللہ کا شکر اب دین دار ہے کہتے ہیں یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ میرے جتنے دوستوں کے پاس آ گیا اور میں وہیں کہ وہیں تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا پرندے کی مثال دیئے پرندہ کمپیڈیشن میں کبھی بھی نہیں آتا سمجھ رہے ہیں پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیہ نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلا بنایا ہے بہریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلا پرندہ کہتے ہیں میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلا چاہیے لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے سردی گرمی سے میری حفاظت رہے میں نہیں کہنا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنایا ہے وہاں تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی کیونکہ ندی تو ندی ہے نا تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا چاہے اپنی ہو چاہے کرائی کی ہو یہ ٹینشن نہیں لینا ہے یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائی کی نہ ہو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے اللہ نے اس رسک وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے یہ گریبی ہے یہ گریبی ہے بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا ارے بھائی آپ گئے ہوتل میں نہاری لے آؤ دو روٹی لے آیا نہاری لے آیا ایک گریبی منگوالو گے دو منگوالو گے اس کے بعد کہہ گا بھائی یہ گریبی ہے اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے اب آپ نے گریبی کو مقصود بنا لیا آپ جاتے ہی گریبی پہلے منگوارے ہو کہ یار دو نہاری کی گریبیاں لے آ اس کو غصہ آئے گا بھائی گریبی تو زمنن ہوتی ہے آج جو گریبی تھی نا ذاتی گھر گریبی ہے یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے گاڑی گریبی ہے بنیادی ضرورت ڈبلی گیارہ میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے ہم نے تو بھائی بیس سال ڈبلی گیارہ میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسمت اب ترستے ہیں کہ ڈبلی گیارہ میں بیٹھ ہیں لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے اب وہ ڈبلی گیارہ والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا میں گب شب کر رہا ہوں آپ سے ورنہ ڈبلی آمیر بھائی ڈبلی گیارہ کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا ڈبلی گیارہ کراچی کی بہترین سوغات ہے ہے بھی جی سیون فور ایل میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں دو دو فٹ اچھلو چل کے ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے لیفٹنینڈ تھے وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہ پچھلی سٹریٹ پہ بیٹھ گئے سپیٹ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے ان کی ریر کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹھا ہے اور انہ لیلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو حدف نہیں بنایا ضرورت سمجھا میری بنیادی ضرورت دو وقت کی روٹی ہے میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے ہیں اچھے سمورا جہاں چرسی ہیروینچی نہ رہتے ہوں پڑھے لکھے لوگوں ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں بس یہ بیسک ضرورت چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائکہ ہو اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو دو وقت کی روٹی مل گئی پیٹ بھر کے سر چھپانے کی جگہ مل گئی اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف اسٹائل ہوگا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پر جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹھ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بہریہ ٹاؤن کی اور ڈیفینس کی اور ڈی ایچ اے کی وہ اسکیم میں میں نے تو یہ گریوی کی ٹینشن ہے یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعی سنائی کہ یہ مالدار بنتو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندہ ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے فانسی کا پھندہ موت کا پھندہ پھندہ لٹک رہا ہوتا ہے جو اس کی کیفیت ہوگی